اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روز آشورہ امام حسین اللہ السلام نمازِ صبحوں کے بعد اپنے اصحاب سے رشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے تم کو اور مجھ کو جہاد اور شہادت کی اجازت عطا کر دی ہے لہٰذا میں تم کو صبر اور جہاد کی دعوت دیتا ہوں جہاد کی دعوت صبر کے ساتھ یہ ہے جہاد جس کو جہاد سمجھنا ہو وہ کربلہ آ جائے جہاد نہ حکومتوں کے لیے ہوتا ہے نہ سرحدوں کے لیے ہوتا ہے جہاد ظلم سے ٹکرانے کے لیے ہوتا ہے ظلم کو نیست و نابوت کرنے کے لیے ہوتا ہے ظلم کا نشان مٹا دینے کے لیے ہوتا ہے ظلم کو ختم کر دینے کے لیے ہوتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں اور یہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بظاہر چاہے کسی ریلیجن کی فالور ہوں یا نہ ہوں ان کا جو اصل جو مذہب ہوتا ہے وہ اپنی حکومت ہی ہوتی ہے اور اپنے حکومت کا جو اپنا جو اختدار ہے اس کو قائم رکھ نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ریلیجن کا بھی ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں وہ یومن رائٹس کا بھی وائلیشن کرتی ہیں اور شروعات یہ ہوتی ہے کہ جیڑیشری جو ہے وہ اس کا ختم ہوتا ہے اس کے انڈیپنڈنس جائے وہ دیرے دیرے اس کو شکن جاک ہستا ہے اور آخر میں بس نام کا ہی ایک چاہے رہ جائے چاہے وہ بھی ختم ہو جائے تو ایسے میں لوگ جو ہیں لوگ کترہ جاتے ہیں لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ارے اس کے خلاف کیا بولیں تو ہمارے مذہب کا ہے یہ ایک میرے خیال سے ایک بے بنیاد بات ہے نہ اس کا کوئی مطلب جو ہے نہ اس کا کوئی تعلق ریلیجن سے ہے اور نہ اس کا تعلق مورائلٹی سے ہے اور نہ اس کا تعلق عقل سے ہے تو یہ ہمیں کربلا میں بھی دیکھنے کیونکہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں جہاد کی دعوت دے رہا ہوں سب روز جہاد کے دعوت دیتا ہوں تو کون لوگ ہیں اتنی بڑی حکومت میں صرف بہتر لوگ ہیں ستر بہتر لوگ جو جہاد پر آمدہ ہیں جو سمجھ رہے ہیں جہاد کیا ہے کیا ہونا چاہیے جن کی نظروں میں مقصد کلیر ہے حق کلیر ہے اور صرف کلیر ہی نہیں ہے بلکہ ان میں حمد بھی یہ حق کا ساتھ دینے کی جبکہ جو اتنی بڑی حکومت تھی اس میں اتنی جو پاپولیشن تھی کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ حق کیا ہے ابھی کتنا وقت ہوا ہے رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے پچاس سال اور ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا اور سب امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ کے نظبت کو بھی بقو بھی جانتے ہیں کیا ان سے محبت تھی اور ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے لیکن بس دو چیزیں ہوتی ہیں نا جو حق کا ساتھ دینے سے روک دیا کرتی ہیں ایک ہے حرس کرم اور خوف خمیازہ دوسری چیز یا حرس کرم سے رک جاتا ہے کہ کوئی حکومت سے جو ہے وہ وابستہ ہے جو انٹریسٹ ہے اور خوف خمیازہ کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ اگر ہم ساتھ دیں گے حق کا تو ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ پریشانیاں ہو جائیں گے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پر جائیں گے تو یہ دو چیزیں انسان کو حق کا ساتھ دینے سے روک دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہے جو ہو جائے وہ حق کا ساتھ ہی دیتے ہیں چاہے ان کو جتنی سختیاں اٹھانا پڑیں وہ اٹھاتے ہیں لیکن حق کا ساتھ دیتے ہیں اور یہی یہ ایسی جنگ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی کہ ایک طرف سیروں سیراب لشکل اور اس کے مقابلے میں چند لوگ جن میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں اور جب جنگ ہونی تیہ ہو گئی تو اسے پہسہ لاری اس کی سوپی گئی حضرت عباس علیہ السلام کو جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں اور کتنی مشکل رہی ہوگی اس پہنچ کی سپیسہ لاری ایک بار سوچ کے دیکھئے کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ادھر صرف چالیس پیدل سپاہی اور بتس گھڑ سوار ہیں جن میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور یہ بھوکے اور پیاسے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ان کی جو جنگ کی حکمت تھی جو سب اتھر جو جانباز تھے ان کا جوش و ولولہ تھا کہ جب حملہ اولا ہوا تو اس لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا اور غبار تھا کچھ نظر نہیں آتا تھا جب غبار چھٹا جیسا کہل ارشاد میں منشن ہے کہ اس لشکر میں بھی جو نقصان ہوا ہے وہ صاف واضح تھا لیکن یہاں کمی زیادہ کلیر دکھ رہی تھی کیونکہ یہاں پہلے ہی چالیس پیدل سپاہیوں اور بتس گھڑ سوار تھے یہ تھا جہاد یہ تھے اصحاب حسین اور اب سوچئے کہ کتنی مشکل تھی اس سے پہسہ لانی اس فوج کی لیکن کیا بخوبی انجام دیا اس عہدے کو اس منصب کو اس فرائض کو حضرت عباس علیہ السلام نے کہ یہ جنگ اتنی دیر چلی اور اسی لیے کسی نے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے اصحاب حسین کو ان الفاظ میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں خوشتوار تھی سبحان اللہ کیا رفی خانے وفادار تھی سبحان اللہ سبدرو غازیو جرار سبحان اللہ زاہدو عابدو عبرار تھی سبحان اللہ زنو فرزند سے فرخت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا اللہ اللہ عجب فوج عجب واضی تھے عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے لائخ مدھو سزاوال صرف راضی تھے گو بہت کم تھے پرامادے جاں بازی تھے پیاس ایسی تھی کہ آ آ گئی جاں ہٹوں پر سابر ایسے تھے کہ پھیرینہ زباں ہٹوں پر زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی دولت فقر و قنات میں ابو ذر کوئی صدق گفتار میں امار کا ہمسر کوئی حمزہ اصر کوئی مالک اشتر کوئی ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے ہوں گے